لال مسجد کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے سر لال مسجد میں مولانا عبدالعزیز کے داخلے پہ تین ماہ کے لیے وہ بندی لگا دی گئی وہاں سٹوڈنٹس نے کوشش کی ایک خاتون محترم جو ہیں جو پہلے بھی انہوں نے ہنگامہ رائے میں بڑا رول ادا کیا تھا وہ اسی سٹوڈنٹس کو لے کے آگئی وہاں پہ یہ اخبار میں تفصیل چپی ہوئی ایک اخبار میں اور وہاں انہوں نے پھر سے کوشش کی دیکھئے ایک سو ایکر لال مسجد والوں کو ڈاکٹر قدیر کے ذریعہ افر کیے گئے تھے کہ آبا مدرسہ بنالے شہر سے باہر میں اس وقت گیا تھا اتفاق سننے مجھے خود بتایا تھا ایس سیون کے باہر انہوں نے تعمیرات کی تھی لال مسجد کے ساتھ تعمیرات کی تھی یہ یعوب خان صاحب کا توفہ ہے وہ انہیں لائے تھے اس خاندان کو مداریوں سے چونکہ وہ ناراض تھے یہ بلوچ ہیں وہاں سے لائے تھے انہیں دیرک عزیزیز پھر جاؤ لکھ صاحب نے مہربانی کی کہ مذہبی طبقیوں کو بے مہار آزادی دی اور یہ نہیں سچا کہ ریاست کی تقدیس کیا ہوتی ہے غیر ریاستی ہے ناصر اگر فیصلے کرنے لگے پھر انہوں یہاں جڑے بنا لیں مدارس کی شاقیں کھول لیں وہ قدمات کے فیصلے کرنے لگے میں نے ان سے جا کے بہت بہت دبانہ درخواست کی جب بلایا یہ نہ کریں سٹیٹ ویدن سٹیٹ نہیں ہوتی اب یہ ہے کہ سٹیٹ کی رٹ قائم کرنی ہے بڑے تحمل کا مظاہر ہے چاہیے جسٹس افتخار چود رہی نے بڑی خرابی کی وہ شرف کی تضلیل کے لیے اس کو سوہ موٹر نوٹس لیا فیصلے کیے لائبریری پہ انہوں نے کمزہ کیا چینوں کے مساج آوسس سے انہوں وہاں جا کے ہنگامہ کیا اس کو تحمل سے کریں اور یہ علماء کو اس پہ غور کرنے چاہیے اب دیکھ کشمیر سے علماء کو بلایا گلگت بلتستان سے بلایا تو جا کے کچھ مذاکرات ہوئے اگر ریاست نہیں رہے گی تو یہ کہاں باز کریں گے یہ انڈیا کے حال دیکھتے ہیں مسلمانوں کا اور کشمیر کے دیکھتے ہیں